پاکستان اور دنیا بھر کے علاوہ کنٹرول اینڈ کے دونوں اطراف آج یومی یخجتی کشمیر اس عزم اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ مقبودہ جمہور کشمیر پر گاسپانہ بھارتی قبضے کے خاتمے تک جد و جہد ازادی جاری رکھی جائے گی ازاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے تمام پلوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یک جان دو کالب ہونے کا اظہار کیا گیا آج صبح دس بجے سائر بجا کر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کر کے سڑکوں پر روان دوان ٹرافک رک گئی جبکہ مساجد میں پاکستان کی ترقی و خوشحالی مقبودہ جمہور کشمیر کی جلد ازادی اور کشمیری شہدہ کو خیاج اقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام بھی کیا گیا ازاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کا خصوصی جلاس بھی منقید ہوا جس میں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خزشتہ 76 برسوں سے بھارت نے مقبودہ جمہور کشمیر پر خاص بانہ قبضہ کر رکھا ہے مقبودہ جمہور کشمیر کی صورتحال پانچگش دوزہ انیس کے خیر قانونی بھارت اقدامات کے بعد بدترین روح اختیار کر چکی ہے البتہ بھارت کے ان خیر قانونی اور یک طرف اقدامات کو پاکستان اور کشمیری عوام نے یک سر مسرت کر دیا ہے انہوں نے ایرے کشمیر کو یقین دلایا کہ پاکستان کا بچہ بچہ حق کی خود ارادت کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شامل ہے جو میں یک جدیے کشمیر کے سلسے میں ازاد کشمیر پاکستان اور دنیا کے مختلف شہروں میں جلسے جلوس اور ریلیا نکالنے کے علاوہ سیمینارز و تقریب کا انعاقات کیا جا رہا ہے کل جماعتی حوریت کانفرنس ازاد جمہور کشمیر شاہ اور دیگر جماعتوں نے پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبسر مشن میں مقبضہ جمہور کشمیر میں اس اسواب رائے کرانے کے مطالبے پر مشتمل یاداشتیں پیش کی اسی طرح برطانیہ، املیکہ، کینیڈا کے بڑے شہروں سمیت، اوسلو، پرسلز اور جنیوہ میں بھی کشمیری تارکین وطن کی تنظیم میں حق خود ارادت کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف ریلیا نکال رہی ہیں حکومت پاکستان اور اہل پاکستان ہر سال پانچ فروری کو کشمیری عوام کی حمایت کا عیادہ اور ان کے دکھوں کو جاگر کرنے کے لیے یوم یخجاتی کشمیری بناتے ہیں اہل کشمیر اور اہل پاکستان مضبوط مذہبی، تحصیبی اور ثقافتی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں پاکستانی اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان مقبودہ جمہور کشمیر کے بغیر نامکمل ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی اور کشمیری عوام کی وحدت اور یخجاتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی